ایک اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاف فرمایا پھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کو پورا فرمایا اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا لیکن یہ ہے کہ اس میں جواز کے طور پر ہے اگر کسی کی کمر میں تکلیف ہے اگر یہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے گندگی پھیلنے کا اور کپڑے ناپاک ہونے کا جسم ناپاک ہونے کا کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں تو مجبوری کی صورت میں جائز ہے کہ کھڑے ہو کر بھی اپنی حاجت کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن مستقل طور پر معمول وہ بخاری اور مسلم میں بھی نہیں ہے وہ معمول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی حاجت جو پوری فرمائی وہ بیٹھ کر ہی فرمائی تو ان تمام مثالوں سے ایک چیز سمجھانا مطلوب تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سمٹم یہ کہتے ہیں کہ بھی حدیث میں آ چکا ہے ایک تو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جب حدیث میں مستقل طور پر یہ ہے کہ ہم تو ایک مسلم شریف لگا لیں بخاری شریف لگا لیں یا کوئی سیاستہ میں سے ایک کتاب کو بھی مکمل طور پر ہر پہلے اسے دیکھنے کے لئے بھی زندگیاں چاہیئے زندگیاں چاہیئے ایک حدیث کو سن کر اپنے عمل میں لانا یا ایک حدیث کو سن کر کسی کو اوپر فتوہ لگا دینا ایک حدیث کو سن کر کہہ دینا کہ بھی یہ چیز ایسے ہے یہ سنت ہے اس کو عمل کرنا ضروری ہے یہ درست نہیں ہوگا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا حدیث میں تو آ چکا ہے آیا کہ یہ حدیث سنت بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی موسیقی موسیقی